بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھی تشریف رکھیں چہرہ پرنور پہ کچھ اور بھی انوار آئے جب لے کے قرآن حرا سے میری سرکار آئے سب نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی سر پہ باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے اللہ کی حمد و سنا کے بعد لاکھوں کروڑوں عربوں انگن تدرود و سلام تاجدار ختم نبوت جناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت میاں صاحب کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ایسا ایک کنکشن ہے جس کنکشن سے قلوب زندہ ہوتے ہیں حقیقی حیاتی اور زندگی نصیب ہوتی ہے یہ کائنات کا نظام لوگ سمجھتے ہیں فلان چیز کی وجہ سے ہے آج کل کہتے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے بغیر کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی یہی ہے یہ ہو گیا تو سلسلہ چلے گا ورنہ نہیں چل سکتا اب دیکھئے وہ مالک ہے بڑا مہربان ہے کبھی ایسا وقت تھا کہتے ہیں جسم سے کپڑے بھی اتار دئیے دوستوں نے سامنے لٹایا مجھ پہ تشدد کیا مجھ پہ ظلم کیا اللہ نے فرمایا میں رب ہوں میں دھگاؤں گا نقشہ آج وہی پگڑی باندھ کے ڈاڑی لے کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ نقشی اللہ دکھاتا ہے حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرخدہو برف کے بلاکوں پہ لٹایا گیا تنزن کیا ہوگا کسی نے احمد علی سنا کہ اب تھوڑا ہوش آیا کیا حال ہے تیرا فرمایا خون جم گیا ہے سرد ہو گیا ہے لہوری کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ حرارت میں ہے مضبوطی میں زندہ بار حضرت اللہ علیہ جاننہ شیر سہول تفسیر حضرت مرنا محمیہ محمد اجمل قادری زندہ بار جرتو بهادری میاں اجمل قادری جرتو بهادری میاں اجمل قادری ان میں پیار بھی ایسا تھا مفکر اسلام والنہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کو عثمان غنی کی حیات سمجھ نہ آئے وہ عبداللہ انور کو دیکھ لے جب زخم لگے بہت کچھ ہوا لیکن پھر بھی حضرت نے جو ساتھ تھے ان کا حال پوچھا سناو تمہارا کیا حال ہے اور یاد رکھو وہ بے نشان ہو جائیں گے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ لاہور شائع مسجد ہے نا آپ بھی جاتے ہوں گے ہم بھی جاتے ہیں بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ہم میں تعلیم تھا ایک میرے ساتھ دو ساتھی بھی تھے ہم وہاں جب نکلے نا گیڑ سے تو وہاں ایک قبر ہے وہ متحدہ پنجاب کا وزیر آلہ رہا ہے توتی بولتا تھا اس کا میرے ذہن میں آیا یار یہاں ذرا تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں دیکھیں جس کا توتی بولتا تھا اور چڑیا پر نہیں مارتی تھی اس کے بغیر بڑا نام تھا آج دیکھیں کوئی فاتحہ پڑھنے آئے گیا کوئی سے یاد کرنے آئے گا ہم بڑی دیر دو نمازیں وہاں پڑھیں دیکھتے رہے کوئی نہیں آیا پھر اتفاق ہوا ملتان جانے کا عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پہ تو صفیں بچی ہوئی ہیں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور یقین کیجئے یہ ہیں دلوں کے بادشاہ یہ ہیں حقیقی بادشاہ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کی سرگرمیوں سے اللہ خوش ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے جن کی جماعتوں سے جن کی قوت سے جن کی شوقت سے اللہ کی رضا نکلتی ہے رب ان سے راضی ہوتا ہے میں نے صبح بھی آج کہا تھا کہ آؤ یار تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں تم اپنے لیڈر کے بارے میں کہو کہ میرا انجام اس کے ساتھ ہو وہ سارے ڈر گئے میں نے کہا کہو دعا میں بھی میرا انجام کس کے ساتھ ہو لیڈرانا نانا لگی ہے اکھی گلت میرا انجام عمران خان کے ساتھ ہو تو میں کہا میں بھی کہوں گا میرا انجام لاہوری کے ساتھ ہو آؤ ذرا آؤ بات کرو نا میرے سامنے سب پیچھے آج جائیں گے یہاں سے حق کا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ان کو دیکھنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے خطہ شاہد عرصہ بعد حضرت کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور جب ہم یہ مسجد میں رہتے ہیں ہم اللہ مسجد میں ہی رکھے اور ہمیں کہتے ہیں یہ مسجد والے مسیطر ہیں اللہ ہمیں یہی رکھے یہاں جو درس ہوتا ہے تدریس ہوتی ہے دوسرے کام ہوتے ہیں جب بزرگوں سے مل کے آتے ہیں تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے ہر چیز میں مزہ آتا ہے اور آج یہاں حضرت کے یہ چہتے شگر تھے کاری محمد حنیب قادری رحمت اللہ علیہ میں تو بڑے چاہو سے آج مغرب کے وقت ہی یہاں آ گیا تھا تو ان کے سابزادے نے جو تیاری کی ہے جو حضرت کو بلایا ہے یقین کیجئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ ہمیں ان کا خادم بنائے رکھے اور جس کاروان کے اندر یہ چلے ہیں اللہ ہمیں ان کی جوتھیوں میں جگہ نصیب فرمائے یہ حضرت مولانا احسان اللہ قاسمی صاحب یہ پنجاب کے جرنل ڈپٹی سیکٹری جمعیت علماء اسلام سمی الحق گروپ کے ماشاءاللہ ان کو حضرت نے دعوت دیئے اب لائے ہیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما باغو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صدق اللہ العظیم کیوں کرنا ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں کرنا ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں اس قابل نہیں حضرت کی شفقست مہربانی سے ان کی نظرِ کرم سے شفقست سے کھڑے ہونے کی حمت آگئی لیکن پھر بھی کب کبی ہمارے چیخ ہمارے پیر و مرشد خان کا حضرتِ لہوری پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس کا فیض جاری ہے اور جو جو بھی اس جگہ کے ساتھ جڑا ہے میرے اللہ نے اس کو ہیرہ بنایا ہے چمکا دیا ہے اور پھر حضرت دامت برکاتم آلیہ کی یہ شفقت ہے اور ہمارے جمعیت علماء اسلام مورنہ سمیع الحق گروپ کے حضرت سرپرستِ آلہ ہیں ساری جماعت حضرت کی سرپرستی میں چلتی ہے تو ہم اس بات پہ فخر سمجھتے ہیں اس بات کے اوپر ہم فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذمہ داران دیئے ہیں امیرِ محترم دیئے ہیں یا سرپرست دیئے ہیں یہ ہمیشہ سر اٹھا کر چلتے ہیں الحمدللہ کسی کا ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ سارے کے سارے تعظیم سے جھک جاتے ہیں ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہمیں اللہ نے سرپرست دیئے ہیں تو یقیناً سرپرستِ آلہی ہے اور وہ جو امیرِ محترم تھے رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ نے ایسا ہیرہ دیا تھے ایسا ہیرہ تھا ایسا ہیرہ جو ایک ہی وقت میں مجاہد بھی ہے ایک ہی وقت میں امیرِ محترم بھی ہیں ایک ہی وقت میں شیح الحدیث بھی ہیں الحمدللہ میرے اللہ نے اتنا کرم کیا اتنا کرم کیا کہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے پھر اس کے بعد قائد ابن قائد حضرت مولانا حامد الحق صاحب دامت برکات و مالیہ کو امیر محترم بنا دیا گیا الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور اس کی جمعیت کے جنڈے کو لے کر ہم گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی کوچھے کوچھے انشاءاللہ گھومیں گے اور گھوم رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا آپ نے بقا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہم سب کو اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبی ابھی حضرت کے حکم سے میں دعوت سخن دیتا ہوں جامعہ نصرط العلوم کے ناس میں آلہ جناب حضرت مولانا صوفی محمد ریاض صاحب سباتی وہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمد اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلا رسالتا بعده وعلا نبوة بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا نَبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد برادران اسلام حاضرین مجلس بابرکت عزیز دوستو بزرگو ساتھیو ہمارے سامنے پیر طریقت جانشین امام الہدہ حضرت مولانا میا محمد اجمل قادری دامت برکاتهم العالیہ تشریف فرما ہے آپ سب حضرات ان کی زیارت کے لیے اور ان کے بیان سے مستفیض ہونے کے لیے میں بھی استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس مجلس میں حضر ہوا ہوں حضرت نے حکم فرما دیا ہمارے دوست قاری محمد حنیف قادری آج ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یہ گلشنیں جامعہ انوریہ انوار القرآن ان کے سافزادے قاری عبد الرحمن صاحب قادری اللہ ان کو زندگی دے اور ان کو اپنے والدے محترم کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اس جگہ پر اس مقام پر خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ اس گلشن کو قیامت تک عباد رکھے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اور قرآن والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا اور قیم کرنا یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے ابھی آپ اکابرین کا تذکرہ سن رہے تھے حضرت مولانا احمد علی اللہوری رحمہم اللہ ہمارے مشایخ میں سے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی علماء کو قرآن پڑھایا اور تمام اہلیان اسلام کو اللہ کا ذکر سکھلایا لوگوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا اور اسی طرح جانشین امام الہدا شیخ التفسید حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہم اللہ انہوں نے بھی قرآن و سنت کی تعلیم اور اسلام کے دوسرے شعبے دین کی تبلیغ اور ملک میں نظام شریعت کے لیے آواز بلند کی اور سختیاں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی ماریں کھائیں اپنے آپ کو زخمی کروایا چورا چور ہوئے لیکن ان کی زبان پر یہی صدا تھی کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے جس کے لیے قربانیاں پیش کی گئی تھی جس کے لیے لوگوں نے اپنا تن مندن قربان کیا تھا اس ملک میں یہی مقصد تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام عدل قیم ہو نظام شریعت قیم ہو حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہم اللہ اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں لہے اور صدا بلند کرتے رہے اور حکمرانوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر بات کرتے رہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے آج کے اس دور کے اندر حضرت میاں محمد اجمل قادری دامت برکات امول علیہ نفاذ شریعت کی صدا بھی بلند کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرواتے ہیں آپ کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے بھی منور فرماتے ہیں اور علماء کی سرپرستی بھی کرتے ہیں یہ ہمارے اکابرین کا مشن ہے جو رسول عربی خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ اور ہمیں عصوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے آج کے اس محول اور معاشرے میں قرآن و سنت سے وابستہ لوگوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں حکمران بھی باتیں کرتے ہیں اور تغوتی قوتوں کے اجنٹ بھی باتیں کرتے ہیں یہود و نصارہ کے اجنٹ بھی باتیں کرتے ہیں لیکن جو نظام شریعت کی بات جو قرآن و سنت کی بات ہے وہ اگر ہمارے محول اور معاشرے کے اندر اس کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر ہماری کامیابی ہے اہل حق علماء ہر دور میں یہ صدا بلند کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا نظام ہمارے محول میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں آنا چاہئے اور ہمارے یہ جو دینی ادارے جامعہ انوریہ انوار القرآن اس کا بھی یہی مشن ہے اور اسی طرح پاکستان میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں جو آج تغوت کی آنکھوں میں رڑک رہے ہیں عالم کفر یہود و نصارہ یہود و ہنود ان کی آنکھوں میں پاکستان کے دینی مدارس آج ان کی آنکھوں میں رڑک رہے ہیں کیوں ان مدارس نے ایسی فوج تیار کر دی ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دار العلوم دیوبند اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور ان کے شاگردوں نے ایسی فوج تیار کر دی ہے ایسے لوگ تیار کر دیے ہیں ایسی جد و جود کرنے والے لوگ تیار کر دیے ہیں جن کی یہی آواز ہے کہ یہ ملک پاکستان میں یہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا جس پروگرام کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اپنی جانوں کو پیش کیا تھا اور یتیم ہوئے تھے بیوائیں ہوئی تھی اور جو مشکتیں برداش کر کے اس پاکستان میں آئے تھے اس پاکستان کا یہ مقصد نہیں تھا یہاں پر ڈوٹ گسوٹ کرنے والے حاکم ہوتے یہاں پر ملک کو بے دینی کی طرف اور بے دینی کے سلاب میں لے جانے والے لوگ ہوتے نہیں ان کا قطعن یہ مقصد نہیں تھا ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس ملک میں نظام عدل قیم ہو نظام شریعت قیم ہو نظام مصطفیٰ قیم ہو تو اس مشن کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا تو ہمارے لوگوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی اور اس ملک کو آج اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ جب اس ملک کے اندر کفر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اور اس کا کوئی جسوس اور اس کا کوئی باغی پکڑا جاتا ہے تو ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں اس کو ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں ان کے سامنے ان کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ توفے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور دوسری صورت کیا ہے ہمارے ملک کی ایک باسوم بچی ایک ڈاکٹر بچی اس کو پکڑ کر قید و بند کی صعوبت میں کر دیا جاتا ہے اس کو اسی سال پتہ نہیں سو سال کے صدا دے دی جاتی ہے تو میرے عزیز دوستو ہمارے علماء کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں میں قرآن کا فہم پیدا ہو حضرت امام الہدا حضرت مولانا احمد علی لہوری کا یہی منشور تھا کہ لوگ قرآن اپنے آپ کو وابستہ کر لیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن سے جو قانون اور ذابطہ قرآن نے بیان کیا ہے جو دستور اور جو نظام قرآن نے بیان کیا ہے اس نظام پر عمل کر کے اس ملک میں اسلام کا نظام عدل قیم کریں تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے بھی سرخ روح ہونے والے بنیں گے اور اس ملک میں بھی ہم سکون والی اور راحت والی زندگی گزارنے والے بنیں گے یہی مشن ہے ہمارے تمام دینی اداروں کا اور تمام دینی مدارس کا یہی پروگرام ہے کہ بچوں میں قرآن کا فہم آ جائے لوگوں میں قرآن کا منشور اور دستور پڑھنے والے بن جائے اور سمجھنے والے بن جائے قرآن کا فہم سمجھنے والے بن جائے اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے علماء کے ساتھ مساجد کے ساتھ مدارس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آج ہماری صحبتیں بگڑ گئی آج ہمارے نوجوان بگڑ گئے آج ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیا گیا آج ہمارے معاشرے کو یہود و حنود نے سادش کر کے محول اور معاشرے کو بگاڑ دیا ہے اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے ہمیں اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنا ہوگی اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کرنا ہوگا اور قرآن کے پروگرام کو قرآن کے مشن کو سمجھنا ہوگا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا یہ ہمارے اقابلین کا مشن ہے جو ہمیں ورسہ میں ملا ہے ہم اسی مشن پر کاربند ہیں اور قیم ہیں اللہ ہمیں اس مشن پر تا قیامت قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے عزیز دوست و علماء موجود ہیں میں علماء سے یہ بھی درخواست کروں گا ہر عالم نے اپنا گروپ بنا رکھا ہے ہم اس گروپ بندی کو ختم کریں آپ یقیناً میرا ساتھ دیں گے حضرت کی سرپرستی میں اور حضرت میاں محمد اجمل قادری دامت برکاتهم العالیہ کی سرپرستی میں ہم یہ منشور اور دستور بنائیں ہم علماء مضبوط ہوں ہم علماء آپس میں اتفاق اور اتحاد والی بات کریں آج کفر یہ نہیں چاہتا آج ہمارے علماء کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے ہمارے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کا نظام دیکھیں اللہ بچانے والے ہیں حضرت جمعہ پڑھانے کے لئے جا رہے تھے اور گاڑی کے اندر سورت کحف کی تلاوت کر رہے تھے سورت کحف کی تلاوت کر رہے تھے اور گاڑی پر چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہیں اللہ پاک نے ان کے ایک خراش تک نہیں آئی اور دوسری گاڑی میں جو ہے وہ حضرت کا ڈرائیور اور گاڑ جو ہے وہ شہید ہو گئے یہ قرآن سے تعلق کی وجہ ہے ہم بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں اور علماء آپس میں اتفاق کریں گروپ بندی اب دیو بندی گروپ بندی سہنے کے قابل نہیں ہیں دیو بندی اپنے آپ کو مضبوط کریں ابھی تاغوت کا مقابلہ کرنا ہے ابھی دنیا کے ان تاغوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو مدارس پر اور علماء پر آواز اٹھانے والے ہیں اور ان پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں جو اپنی تاغوتی اجنٹی میں علماء کی کردار کشی کرنے والے ہیں ہم نے ان تمام تاغوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور جہاد ہمارا مشن ہے قرآن ہمیں جہاد سکھلاتا ہے نبی کی سنت اور نبی کا عصوہ ہمیں جہاد سکھلاتا ہے اور جہاد جیسے عمل کو اختیار کرنا ہے اور علماء حضرت کی سرپرستی میں اور باقی علماء بھی گروپ بندی سے ہٹ کر اتفاق کے ساتھ ایک آواز ہو کر جب لبائی کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو دنیا کا کوئی بھی تاغوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا میں حضرت سے دعا کی بھی درخواست کروں گا اور سرپرستی کی بھی دعا کروں گا اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے والا بنا دے سبحانک اللہمہ و بحمد گرے آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی گرے آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی ہوتے جو عمر تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی ہوتے جو عثمان تو کیا ہم کو یہ ندامت ہوتی ہوتے جو علی تو کیا دشمن کو یہ جرت ہوتی ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے الہی تو پھر ہم میں شدیق سا ایمان پیدا کر آمین بلند آباسی اہل سنت والجماعت ہنفی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نماز میں آمین آہستہ اور دعا میں آمین بلند الہی تو پھر ہم میں شدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگِ تحریف کٹ جائے دمِ عثمان پیدا کر علیِ مرتضی شیرِ خدا کی آن پیدا کر مسلمانوں میں دورِ ابلی کی شان پیدا کر میرے مولا دلوں میں جذبہِ ایمان پیدا کر اب میں کہیں حضرتِ اکدس کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں خانوادہِ ولایت کے چشم و چراغ اس گلشن کا بھول جس گلشن کے سربراہ جو تھے ان کے سامنے انگریز بھی گھٹنے ٹیک گیا تھا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا تھا ولی ابنِ ولی ولی ابنِ ولی جان نشین امام الحدہ ڈاکٹر حضرت مولانا میاں محمد اجمل صاحب قادری دامت برقات عالیہ ہم گزارش کرتے ہیں نعروں کی گونج میں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اکابرینِ علماءِ دیوبان اکابرینِ علماءِ دیوبان